سلواتل جوڑیو عبادتے جندو چلا شریک بھی شریک ہے ملکے بلندہ وازنال سلواتل اللہ دی وسیطر کائنات دو چھ پہلا اور آخری ذکر ہے جڑا مجمع دا موتاج نہیں بلکے مجمع موتاج سکردہ سلواتل جوڑیو چھ پڑو پتا چل جائے کہ جناب شبیر باد سعادی مجلس آجان تک شروع بلندہ وازنال سلواتل اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان بلندہ وازنال سلواتل اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ اعوذ باللہ من شیطان اعوذ بالللہ شیدہ دائیمرام سلواتل دہا پترا میں اہمِ کودے روحب جمع نہیں ساباس بہت مہربانی دیب اس ملک کرا آب آد رہا تاری زندگی دا آج آخری ڈی ہے آج میں آیا توں آ نہیں بہت مہربانی آب آد رہا تاری بولو یا علی علیہ السلام میں بالکل انتظار نہیں کرائی لیکن میرا دل ہے بابا جی کہ میں ربائی تھوڑی جی سجا کے اور سمجھا کے جناب انہوں سنا ہو جا جتنے سیدہ بیٹھے ہو انہوں نے لینی دعا داد سیدہ تو نہیں لینی دعا لینی تے امتیاں تو داد لینی اجازت ہوئے تو میں جناب نور بائی تھوڑی جی سجا کے سنا ہوں آجی ہاتھ بلاند کرو ہر بندہ بولے اہے داری یا علی علیہ السلام بہت مہربانی پوری کائنات دیاں کتاباں چیکار پوری کائنات دے امام چیکار قرآن جیسے کلام کوئی نہیں علی جیسا امام کوئی نہیں آب آ دے بہت مہربان بسم اللہ کرام دیڑے بندے پچھے بیٹھے داد بھی دین دے آؤ تے تھوڑا تھوڑا نار بھی رڑ دے آؤ تُس ہی بھی تُس ہی بھائی جان تُس ہی بھی سارے آجو ملکے نارائے اہے داری یا علیہ السلام بہت مہربانی آئی دی میل سبانی میرے مرشد ابباز مولا پڑھنا رضا کردنا مسائیاں دادنا جی احمد دا خان منیر حسین آئی تُو کئی ساو سال صدیوں پہلے خمہ غدیر تک میلے سوئی جان دھبانی ہا لا الہ اللہ زاکر آئی محمد الرسول اللہ انوان آئی علی ولی اللہ بولو علی والے ساباس بہت مہربان دی بسم اللہ کرام انوان آئی بولو علی ولی اللہ خیبر دا میدان دن بچ گیا ہک حسنہ اند پاک نانے فرمایا پالنے والا دن ہک بچ گیا ہے اگر کل خیبر فتح نہ ہویا میری صداقت شاکہ سی رحمان ترحیم مولا نے حکم دیتا کہ اپنے بھرا علی علی علیہ السلام کس ہڈ مار اگر دھوڑی توجہ ہوئی دل ہے جو ربائی دی سونی کر کے سنوان توجہ ہوئی نہ تنبو آئی چو علی علی دی آواز ہو سی لیکن توجہ سر تے بھیران بھیران اس حدیہ علی علی علیہ السلام بھرا دی آواز سنی فرمایا لبائک بانہ حضر نوکر حضر دردے ہوئے میرے بادشاہ اپنے رہوار دے قریب آئے اپنے گھوڑے دے قریب آئے سرکار فرمایا آج میں جلدی بڑھئے کتنے ٹائم اے تم ان خیبر پہنچائے سے جلدی بڑھئے کتنے ٹائم اچھ خیبر پہنچائے سے رہوار میرے مولاد مولاد مخاطبو کیا دے مولان تُسا میری زین اچپوو میں وعدہ کرنا پچھلے قدم مدینے جو حسن اگلے قدم مرحب دے سینے تے حسن ہاں ان بولے ہو جو میں بولن دا حق دے بسم اللہ کرا یا علی علیہ السلام بہت مہربانی پچھلے قدم مدینے جو حسن تے اگلے قدم بولو مرحب دے سینے تے حسن پہنچ گئے میرے بادشاہ خیبر دے میدان مرحب دے مقابلے چاہے مرحب نے اپنا تعرف کرایا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھے آئے بادشاہ نے فرمایا تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھے آئے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے آئے ہاں بادشاہ بہت مہربان سارے بولو یار آدھے مولا تُس ہی میں اپنا پورا تعرف کراؤ پورا تعرف کراؤ جی میں میرے بادشاہ نے تعرف کرائے اجازت ہوئے تر باہدی شکلیں سنامہ جی سیدہ دا عمران سخیدہ پترہ میں اہوے کھوڑ روب جمع نہیں آباد رو بہت مہربان تیری زندگی دا آج آخری دی ہے آج میں آیا تُو آنے سیدہ دا تُو ایک مہرب آب بھاوے لاکھ ہوئے ہے دار کو کوئی پروا نہیں تیر شاہ رگ تے مہرا کب لائے وہ تیر نو نسان دا لبنا رہا نہیں آباد رو بہت مہربان یہ بسپلک بسپلک یا علی علیہ السلام بہت مہربان یا علی علیہ السلام زندہ و سلامت رہو تو جو ہو گئی محول بڑا پیارہ تیر سونہ بن گیا جیدہ سونہ محول دل چاندہ جناب نو ایڈے شونے شونے دو کسیدے سلام انیز لحاج باوے کلم شاران دے کول اور باوے پپو شاران دے کول مجلس امام حسین علیہ السلام ہو رہی جس دے وچ پورے ملک دے بلکہ آباد کیوں علی امیر کے گھر میں امیر اترا ہے آباد بہت مہربان سارے بولو آجھا پہ گال سنو ہنج نہیں کیونکہ فضائل دا مقصد اندھائے فضائل ازادار دے چہرے تو نظر رہنا چاہی دے تے نعرہ لاؤ تے سیٹنگ لاؤ بلکہ ہر ازادار دے چہرے تے خوشی دی لہر جی دی نظر رہنی چاہی دی کیونکہ فضائل دا مقصد سارے بولو آباد بہت مربانی بابا جی خبی سے شام دے دربار دے وچ میرے بادشاہ حسن علیہ السلام نے اپنا تعرف کرایا سرکار فرمار میرے امی ضمیر دا محمد بات سنو میرے ضمیر دا بولو نہیں نہیں یار تھوڑا جی تسی بھی ظہور لاؤ میرے ضمیر دا پچھلے بندے نہیں بولے میرے دا محمد میرے امیر دا نام علی میرے وزیر دا نام حسین بادشاہ فرمار میرے فقیر دا نام جبرائیل آباد بہت مہربانی بابا جی پہلی سطہ رچ کسیدے دی پہلی سطہ رچ میرے بادشاہ نے اپنا رکبہ بیان کیتا ہے اللہ دی پوری کائنات دے بڑے بڑے کوئی ہزار مربد مالک کوئی پانچ سو مربد مالک پہلی سطہ رچ میرے بادشاہ نے اپنا رکبہ بیان کیتا ہے جو ساڑھا رکبہ کی تھتا کے اور ساڑھی حکومت کی تھتا کے اگر اجازت دےو تو میں بادشاہ دا خطبہ سناو جی سلوات سزاد علی اسگردی فاوی تو لے کے علی اکبر دے مات می تاک بلند آواز نال پڑھو رکبیچ میرے کبز میرے رکبیچ میرے کبز میرے رکبیچ میرے کبز میرے عرض و سما ہے میری حکومت جی تھو تا ہی خدا ہے آب آد رو بہت میر دے بس پڑھو اینج نبائی مل کے نعر آئے حید آری پوری توجہ رکبیچ میرے کبز میرے رکبیچ میرے میک دا آواز کھول لے رکبیچ میرے کبز میرے کبز میرے عرض و سما ہے میری حکومت جی تھو تا خدا ہے تا تو سرا جتنے درباری ہیں بابا جی اس آقیہ کے شار میرے نو کرن میرا بابا جی رکبہ میرا ہے تیت تعریف بھی میری کر دن اے دربار بھی میرا ہے بادشاہ فرمایا تیرے تیرے درباری تیرے درباری توجہ 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 خود بڑھ درباری درباری بابا جیلی بابا جیلی حالت ات انما ہے دس تیری مادا کردار کیا ہے آباد بہت مہربان بسم اللہ کرام اچھا جیل چلو تسی نعرہ مقرر کرو بابا سار بلو پوری توجہ تیرات میرا تقابل خضول تیری ماہ حلدہ میری ما بطول میری ما عصمت میری ما طہار سار چاہ بھئی میری ما طہار ما ہے دس تیری مادا کردار کیا ہے سار بولو بہت مہربان بادشاہ نے فرمایا میں حسن چاہ قصیدہ پسند بھولو میں حسن چاہ دن دن رات کر سگ دا تیر رات دن کر سگ بابا جی ایک بندہ کھڑا ہویا اس کے مولا انج کی میں ہو سگ دا بادشاہ نے فرمایا شرم نو دی عورت مردہ دے مجمیچ کے میں آگئی ہیں پہلے پہلے ہائی مرد امام دے حکم دے بعد میڈم بن گئی اس میڈم دے مخاطبوں کے میرے بادشاہ نے گل کری کی تی پوری توجہ تُو کی دی تُو کی دی جائی نو شرم آن دی کی مرد چ آئی آ باد رو بہت مہربانی سارے بولو نیاز بہت مہربانی پوری توجہ تُو کی دی تُو کی دی جائی نو شرم آن دی کی مرد چ آئی بانج گھر تُو اپنا شوہر کُو اپنا بھلیا دکھا ہے جڑا ساک بھونک اُن دی صدا ہے یار بہت میرے بہت یار بھونک بھونک جی بھونک 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 اچھا جی زندہ بھونک بھونک زندہ بھونک سارے بھونک ملک نعرہ اے داری پوری توجہ تُو کہند دھیئے تُو کہند جائیے نوی شرم آن دی کیوں مردان چاہئیے ونج گھر کوں اپنا شوہر کوں اپنا ونج گھر کوں اپنا شوہر کوں اپنا حلیاء دکھا ہے جیڑا ساکو بھانکے اند یہ سزا ہے مسجد نبوی کائنات دی رسول نے اپنے نواز سے انچایا ہتھا تھے اور صحابی دے پاس ریکھے فرما رہے ہیں میرے صحابیو یاد رکھو بلکہ میں جی کیوں نہ کھا نبی بنیا پتردہ زاکر توجہ ہے پتردہ زاکر بنیا تو انہاں پڑیا کسیدہ نبی فرما رہے ہیں میرے صحابیو یاد رکھو میں حسین کو اپنی بیٹی دا پتر سمجھ کے نہیں چایا میں حسین کو اپنا نوازہ سمجھ کے نہیں چایا میں حسین کو علی دا پتر سمجھ کے نہیں چایا نبی فرما رہے ہیں میرے صحابیو یاد رکھو میں حسین کو اللہ دا دین سمجھ کے چایا اللہ دے دین دا نام حسین بابا جی یہ کسیدہ میرا وردہ ہے میرا وظیفہ ہے پڑھئے کسیدہ بلکہ نبی پڑھیا بھائی جان پتردہ کسیدہ انہاں پڑھیا مسجد نبویچ اگر اجازت دیو میں ہی تھے پڑھا چاہو سارے اندھا ہیپر ہو رہا ایک سلوات سارے حضرات مل کے ولند آواز نال پڑھو اے ہے میری جان میری روت میرا چین الحسین من نبا انا من الحسین حسین 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 وا میرا مولا حسین عبادلو بہت ملوان حسین 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 تیر مومن وسد رائن عبادلو نیبیش پلک کرو لٹی گئی علی دی ورد داردھی یا حسین یا حسین دی کرا سیدہ داردہ ہر مسافر دا سفر موقعی علی دی دی دا سفر نہیں موقعی آبادلو بہت موقعی بہت موقعی بہت موقعی علی دی دا سفر نہیں موقعی لٹی گئی موقعی سفر نہیں موقعی 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 شام شام سام گئی آئی آج موقعی سیدہ علی دی بہت موقعی رہا دے دی کھڑی رو رو کے آدی کھڑی دوڑے کوئی دایا موقع موقعی میں شام کلی رہ گئی آج یا حسین گریباندی کہانی گریباند کے سنے آکار توحید باچ گئی اللہ دی نبوات باچ گئی نبی دی منباردی گسہ میں کجھ نہیں بچیا بھین تے بھیرا جا یا حسین یا حسین بھی کرا میں بشم اللہ کرا میں بشم اللہ کرا میں بشم اللہ کرا آپ آدھ رہا ہو میں بشم اللہ کرا جی ڈی دور دی وصلی بھینوں وے پتہ لگ ونیل میدہ بھیرا دنیا تو ٹور گیا منباردی گسہ میں آتھ دی رکھی یا حسین بھولویں دی آ دی میں بشم اللہ کرا 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 جدہ بیڑ بھیرا دلاشت آن دی سیدادہ پہلا وین کریں دی روکے آ دی یا اجڑی بیڑ کو احمد دوے آ میرا غریب بھیرا اید با سیدادہ میاد کبرستان تو رویند ہے بینگار رہ ویندی ہے منباردی گسہ میں کسما تلید دھی دی ہے جے دے نہ ہو سکے بھیرا کٹھے پہہاں او جوانا او بیڑی شام ٹور گئیاں یا حسین یا حسین دی کرا دی کرا دی کرا بی بی یا دی بھین مرونی میں ویڈے دھی رہیاں دو وی کسدار آ باد رو میں بھی شمیلہ کرا میں بھی شمیلہ کرا میں بھی شمیلہ کرا سیدادہ نو لاکھ مارا نالا ایک بینہ دیا اینا مارو ہی دلازی ٹور گیاں آ باد رو میں بھی شمیلہ کرا 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 بھی شمیلہ کرا بھی شمیلہ کرا میں بھی شمیلہ کرا میں بھی شمیلہ کرا سیزادہ شبیر دی شہادت دے بعد کربلا دے میدان سرخ اندھاری گھلیے جڑی ہوا آج تاک نہیں رکی مسلسل چل رہیے اکبر دے باب دی شہادت دے بعد سرخ اندھاری گھلیے اجازت دے ہو تا میں ویڑ دی شکل اسرامہ چاکی میں گھلیے میں بس پہ لکھ رہا بلیائی سرخی اماری ویچ کربلا دے ہو جدہ تہرمی زراب چلائی گئی رویندیا گالے دھی پیو دی لاش کون ہاتھ لائیا بے رحمی نال یا حسین ٹھائر بھائی ٹھائر روان دے اے موزی علی دیا 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 دی کرا عہداد پہ لے کے پیو دی لاشت دے ہو جدہ اے موزی علی دیا ہے سرخ اندھارا نے پیو دی لاشت دان تلایا بے رحمی نال بے وارس سمن کے آئی لاش سید بھی آئی پترائیت دفن آئی گئی رویندی اگا لے لکھی خون دی بارش اوے لے جا ڈالاش تُو بھین بھین اٹھائی مجلس میرے حصے دی ہوگی سید آدھا اجازت مانکے ہک وین میں ہور پڑھنا ہے بھراد کسن دی ڈھل لائی علی دیاں دیاں دی خیمیں نبعہ لگ گئی علی دی دی مان مک گئے میں بشم اللہ کراؤں میں بشم اللہ کراؤں ہم ہی داداں میں ڈٹھائے جدہ بھا تیز ہوئی ہے نا ایک مستور جلدیو خیمیں دے باس ہے دھوڑی ہے آدھا میں زہلیں سوچا ہے میں ہی مستور کو روکا اگر قیمتی شاہ رہ گئی ہے ہی تا چھوڑ دے بھا تیز ہو گئی ہے آدھا میں ڈوانیان دو بھلے نعرہ تکبیر بلاند کار کے جلدیو خیمیں چدہ خلوئی ہے آدھا جدہ ولی آئی ہے ایک بیمار کو کانتے چائی کھڑی آئی ہے اچھے جھٹ بے تھے چاڑ کے مقتلال پاسے موکار کے اکل مار کے آدھے شبیر تا اکبر چاہائے بھین سجاد چائی کھڑی ہے ترمہ تمالی دیاں 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 دی کراں یا حسین میں بشم اللہ کراں بی بی آدھا دی بھا میں جو میری نسال موک گئی ہے دیڑی نسال بچین دی بھئی ہے دیراد یتیمن اٹی پی دی گیر دنال سمایاس اچھرنی ای علی دی برددار دھی بی بی آدھے کل سنبھائیں میری دی سکینہ نہیں لبھدی غازی دی لائے دے پاسے موکی تاس اکل مار کے آدھے غازی میری سکینہ دیتھی ای یا کوئی نہ غازی یاد ہے جیوے لے دی مسک پھوائی سوندے بعد میں نے ڈٹھی غاز اکبر دل آئی دے پاسے دے گیا دی اکبر لال میری سکینہ دیتھی ای یا کوئی نہ اکبر دل آسی چوالا یہ سیدہ دائی ایک لہذا پہلے چمدی رہیے دے میدان کے زخمی سینہ سیدہ دائی اندے بعد میں دے دوکانڈ کارکے ٹور گئیے بھین سکینہ سیدہ دا فوجان دی بھیڑی چو گلے دی ودی آئی آدھی ودی آئی کین چھاپ گیا ہے دی گلے دی ودی آئی سیدہ دائی ایک لہذا پہلے چمدی رہیے دے میدان کے زخمی سینہ سیدہ دائی اندے بعد میں دے دوکانڈ کارکے ٹور گئیے بھین سیدہ دائی اندے بعد میں دے دوکانڈ کارکے ٹور گئیے بھین اگلی گال سنیں جہاں ماتم کرنے ہی تھا آمن واتھ بان کے آئی بین آبی سے ماتدہ پاک نگین روکے آدھی آئی ہاں منگ دواؤں چھالا رہ دے ویتنا مل پوے شمار بی بی یا دمائے شمار دیا جھر گے دن دنیا دو تین اعلان ہیں سمات فرما لیں